اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لیے موسٹ روکیسٹڈ ویڈیو لے کر رہی ہوں پارلر سیکرٹ سکن پولیش کے بارے میں وید ہنڈر پرسنٹ زلز چلے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے آپ لوگ میرے ہینڈز کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ڈل اور رف ہوئے ہوئے ہیں تو میں نے کافی ٹائم سکن پولیش کی بھی نہیں اس لئے ہم نے آج کر رہی ہوں آپ کا سامنا کوئی لائیو ڈیمو بھی دوں گی ہم نے یہ بلیچ لیا ہے پیچ کریم بلیچ جو کہ بہت زیادہ فورڈے پر لے لیکن اس کے ریزرٹس بہت زیادہ اچھ ہیں لیکن ہم اس میں کچھ ایسے انگریڈینٹس ایڈ کریں گے چیزیں ایڈ کریں گے جیسے یہ سکن پولیش میں کنوارٹ ہو جائے گی اور اس کے ریزرٹس جوانا کافی زیادہ امیزنگ ہو جائیں گے دبل ریزرٹس ملیں گے ہم بلیچ کے تو دیکھتے ہیں کون کون سے چیزیں ہم ایڈ کریں گے اس میں تو سب سے پہلے ہم بلیچ کو اوپن کر لیتے ہیں تو میں کریم ملے گیا اس کے لئے ہم نے ایک باول لے لنا ہے اور ساتھ میں برش لے لنا ہے تو اس میں ہم مکسنگ کریں گے اور ساتھ میں یہ سپنج لے لنا ہے سپنج میں نے اس لئے لیا ہے کیونکہ میں ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں تو مجھے بار بار جا کے اس کو واش کرنا پڑے گا تو اس لئے میں نے ساتھ سپنج رکھ لیا ہے اس کو ویڈ کر کے اس کے ہاتے اپنی بلیچ کو رمو کر لوں گی تو سب سے پہلے میں نے اوپن کر لیا بلیچ جتنی بھی تھی اس پیکٹ میں میں نے ایک پیکٹ میں ایڈ کر لیا دونوں ہینڈز کے لیے بنا رہی ہوں میں آپ لوگوں نے باہت ذہن میں رکھنی ہے تو جتنی بھی ہوگی ایڈ کر لینی تو ہم نے اس میں پورا ایڈ کر دیا اس کے بعد جو نیکسٹ اس میں ہم چیز ایڈ کریں گے وہ ہے سکین شائنر جو کہ ہماری سکین کو پر ایک شائن لے کے آتا ہے اور اس کے کافی زیادہ بینیفٹس ہیں اس کو آپ کے گیلے کو بھی یوز کر سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے اس کے اوپر کافی زیادہ چیزیں مینشن ہیں تو یہ آپ لوگوں کو 200 روپیز میں کسی بھی کوسمیٹک چوپ سے مل جائے گا تو یہ بہت جزا امیزنگ چیز اور آپ ایک دفعہ یہ چیزیں لاکھے رکھ لیں اور خود آپ اگر میں بلیچ کریں سکین پولیش کریں اور ایک مہینے بعد کریں اور یہ کافی ٹائم تک چل جاتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ چیزیں ہم سودنگ لوشن ایڈ کریں گے اس کو ایڈ کرنے سے ہماری سکین کو پر کوئی بھی ریشیز بیرہ نہیں پڑیں گے اور جو ہماری سکینر سینسٹیٹیو بھی ہوگی تو وہ بلیچ سے اسے ذرا کا کوئی افیکٹ نہیں آئے گا نیکسٹ جو چیزیں ہم ایڈ کر رہے ہیں وہ ہے سوفٹ آف چولان کا بوسٹر یہ تینوں چیزیں ہمیں مل جائیں گے 200 روپیز میں مطلب تینوں چیزیں 600 روپیز کی آگئی اور یہ کافی ٹائم چلتی ہیں تو یہ بہت مزے کی چیزیں ہیں جس کا بھی طریقہ استعمال سب کچھ مینچن ہے تو ہم اس کو بلیچ ہینڈز میں دور کر رہے ہیں تو ایک بلیچ کے اندر میں اس کے ایک ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اپنی مرضے سے ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ لوگ چاہیں تو بوسٹر جو کام ہوتا ہے اس کا بلیچ کو ایفیکٹ اس کو ڈبل کرنا بوسٹ کرنا اس کے بعد نیکسٹ اپ جو ہے ہمارے پاس ہے وائٹنی کیپسولز تو آپ لوگ جانتی ہوں گے ان کے بارے میں وائٹنی کیپسولز جو ہوتے ہیں اس سے مارے سکن بریٹن اپ ہوتی ہے اور کافی زیادہ جو فیر کمپلیکشن ہوتی ہے اس کو ہم کریم سوار میں یوز کر سکتے ہیں لیکن بلیچ میں ایڈ کرنے سے اس کا ریزرٹ کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے تو یہاں ہم نے دو کیپسول ایڈ کر لیا یہ بھی کسی 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 بھی مل جائیں گے اس کے بعد نیکسٹ جو سیگریٹ انگیریٹنٹ ہے یہ ڈرائی ملک پاورڈر ہے اور یہ اتنا زیادہ افیکٹیو ہے اس کے ریزرٹ سے جانا ہے اس کو ایڈ کرنے سے اتنے امیزنگ ریزرٹ ساتھ ہیں جوانا ملک پاورڈر ایڈ کر لیں گے درائی ملک پاورڈر ہے ہم نے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد لاسٹ پر جو چیزیں یہ بہت زیادہ سیگریٹ کی بات ہے یہ جوانا یہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے یہ ہیڈروجن بارکسائیڈ ہے یہ فورٹی رو فیوٹی رو پیس پہ آپ کو کسی بھی میڈکل سٹور سے ایزی لی مل جائے گی تو اس کے پر مینشن بھی ہے کہ یہ کلینڈنگ پرپس کے لیے یوز ہوتی ہے اور ہینڈز اور فیٹس کے لیے ہے تو اس کے ہم نے چند روپس ایڈ کرنے ہیں اگر آپ کے ہینڈز بہت زیادہ ڈل ہیں اور بہت بلیک کلور ہو رہا ہے تو پرابہ ایک ڈکن ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ میں نے ہاف ڈکن ایڈ کیا ہے جی تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے کمپلیٹ ہو چکی ہیں یہ ہیڈروجن بارکسائیڈ ہونا یہ آپ کو لازمی ایڈ کیجئے گا روپس میں ایڈ کیا ہوا ہے تو اس کو سب کو اچھے سے مکسنگ جو ہے مین چیز ہے اس کو آپ نے جتنا زیادہ اچھے سے بلینڈ کریں گے اتنی زیادہ اچھے سے مکس اپ ہوں گے اور بہت زیادہ اچھا رکھ زیادہ آئے گا تو جی تو میں نے اس کو کافی زیادہ ٹائم لگا کہ تین چار منٹ میں اس کے مکسنگ کے دیا ہے ٹائم اور یہ بہت زیادہ اچھے سے مکس ہو چکہ چلیں جب اس کو اپلائے کر لیتے ہیں چونکہ ہم نے تین چار منٹ مکسنگ کیا اس لئے ہم نے اس کو مزید ریسٹ نہیں دینا اس کو فورن سے اپلائے کر لینا ہے اس کو ایک ہینڈ پر اپلائے کروں گے دوسرے ہینڈ میں لازٹ میں آپ کو بھی فور آفٹر دکھاؤں گے کہ دوسرے ہینڈ میں کس طرح سے ریزلٹ ہاتا ہے آپ کو لائک دیکھئے گا تو اس کو ہم اچھے سے اپلائے کر لیتے ہیں جیسے ہی آپ لوگ اپلائے کر لیے ان کو بلیچ لگانے سے کافی زیادہ ایچنگ ہوڑی ہوتی ہے ریشیز بن جاتے ہیں لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس میں ایسی چیزیں ایڈ کی ہیں جیسے آپ سکن کے اوپر سوفٹ رہے گی اور آپ کو ایسا کچھ بھی فیل نہیں ہوگا تو جیسے ہم نے اس کو یہاں پر اپلائے کر لیے اور یہاں پر ساتھ ہی لائے چلی گئی لیکن پھر بھی ہمارے لوگوں کے دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ اس پلیچ کے سکن پولیچ کا ٹیکسٹر تھا وہ باقی جو ہمیں سکن پروشٹ بلاتے ہیں اس پر کافی زیادہ کریمی اور مزکت ہے کیونکہ ہم نے اس کی ملک پاورڈر بھی ایڈ کیا تھا تو وہ کافی زیادہ کریمی ہو رہا تھا اور کافی اچھی فراغنس بھی آ رہی تھی اور ہمیں اس کو یہاں پر ویٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو آپ کو ریزلٹس دکھاتے ہیں جی تو میں نے یہاں پر فیفٹین منٹس ویٹ کر لی میں اس کو واش کرنے لگی ہوں جو آپ لوگ واش کر لیجئے گا میں اس کو یہاں پر سپنج ساف کرنے لگی ہوں کیونکہ میں ابھی ٹائپ وڈر کے پاس جا نہیں سکتی میں آپ ویڈیو چھوٹ کر رہی ہوں ساتھ 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 آپ لوگوں کو بھی لائیو دکھانا ہے تو یہاں پر ہم لوگوں اس کو ساف کرنے لگے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹس اس کے یہاں پہنے پیچ بھی چھوڑ رہا تھا اور یہاں پہ میرے سکنے تینی زیادہ شان کر لیتے سب سے بہترین بات یہاں تھی کہ میرے سکنے جو نا وہ اس کے بال بھی تھی میں نے ویکسنگ نہیں کی تھی تو وہ بھی پورے ہیئر جو نا وہ ہو چکے تھے گولڈن براؤن اور وہ بالکل نظر ہی نے آ رہے تھے لیکن دوسرے ہینڈ پہ بلکل وہ واضح کر پہ ویسے ہی تھے اور کافی زیادہ ہیوچ دیفرنس مجھے نظر آئے تھا دونوں ہینڈ میں جی تو میں نے یہاں پہ اس کو کمپلیٹلی میں نے اس کو صاف کر لیا ہو ہے اور یہاں پہ مجھے ڈیفرنس جو نا کافی زیادہ واضح نظر آ رہا ہے میرے ہینڈ ایک جو ہے وہ کالا ہو چکے جو زیادہ گورا ہو چکے کی کہ میں نے ایک ہینڈ پہ اپلائی کی تھی تو اب یہ ایک ہینڈ آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں کتنا زیادہ ڈیفرنس نظر آ رہا ہے میرے ہینڈ بلکل بائٹ ہو گیا ہے وہ جو ایسے ڈلنس تھی اور جو میرے ہیرز نظر آ رہے تھے وہ بھی بلکل گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اور وہ زیادہ بھی نظر نہیں آ رہے بہت زیادہ مزید کی سکن ہو گئی ہے اور اس سے شائن کر رہی ہے اور سوفٹ نیس سے لگ نہیں رہا کہ بہت زیادہ خارش کیمکلز والی کوئی اسی سکن پولیش یوز کی ہے کیونکہ ہم نے اس میں انگریڈنٹس اس طرح کے ایڈ کیا تھے اور آپ لوگ دیکھیں سکتے ہیں میرے دوسرے ہینڈ جو ہیرز نظر آ رہے ہیں اس میں بلکل بھی نظر نہیں آ رہے وہ بلکل گولڈن براؤن ہو چکے یہاں میں جو پیچ چھوڑا تھا وہ بھی آپ کو واضح نظر آ رہا ہو گا یہاں پہ جو ہیرز ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں اور وہ جو ڈیفرنس ہے بلیک پیچ وہ درمین میں پڑ گئی ہے اور آپ لوگ ریزلٹس آپ لوگ کے سامنے ہیں جی تو یہ تھے ہماری سکین پولش کے فائنل ریزلٹس ہوپ سو کہ آپ کے ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی تو میں آپ کو ملتی کیسے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ